اسلام علیکم دوستو دوستو عموماً پنجاب پر حریت کے جذبے سے آری ہونے کا تانہ دیا جاتا ہے اس بہتان کو سچ تسلیم کر کے تانہ زن ہوا جاتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ پنجاب کی تاریخ تمام حملہ آوروں سکندر جنانی سے لے کر برطانوی سامراج تک کے خلاف مضاہمت اور حریت الحمیت کی داستانوں سے مزین ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی میں رزمیہ داستانِ زبان زدوان ہے وہ پنجاب کے وید جوانوں کے کارناموں کے متعلق ہیں خصوصاً جن کا تعلق زلہ سائیوال سے ملتان تک کا علاقہ تھا ان میں ایک بڑھا شیر حریت کی آبرو احمد خان کھرل بھی نمائیات ہے مہراجہ رنجید سنگھ نے پنجاب پر حکومت قیم کرنے کے بعد اس علاقہ سید والے کا دورہ کیا جہاں اس علاقے کے معززین کو بلوایا گیا جہاں سب نے جھک کر خوش آمدانہ انداز میں اپنا اپنا تعرف کروایا لیکن رائے احمد خان نے آبرو مندانہ انداز میں اپنا تعرف کروایا رنجید سنگھ اس کی پر اثر شخصیت سے بہت متاثر ہوا ایک بار رائے احمد خان کھرل کی رنجید سنگھ کے دربار میں جب وہ پہنچا تو رنجید سنگھ رائے احمد خان کھرل کو توفہ دینا چاہتا تھا اس جنج کہا کہ وہ جو چاہے لے سکتا ہے لیکن وہاں پہنچ کر رائے کو معلوم ہوا کہ رنجید سنگھ نے کچھ مسلمان کسانوں کو گرفتار کر رکھا ہے جنہوں نے اس کو مالیہ دینے سے انکار کیا تھا یا پسو پیش سے کام لیا تھا اس پر رائے نے رنجید سنگھ سے توفہ کی مد میں ان مسلمان ذمہ داروں کی رہائی کا مطالبہ کیا رنجید سنگھ نے اس کی درخواست منظور کرتے ہوئے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا راہ احمد خان کھرل نے اپی دھرتی سے والہانہ محبت کرنے والا شخص تھا اس کی شخصیت کا احیاطہ میٹ کمبری نے اپنی گزٹ میں کیا کہ وہ ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک بہادر اور انتہائی زیرک شخص تھا اٹھانہ سو ستاون کی جنگی ازادی کی خلاف بغاوت کی خبریں جب ہر طرف پھیلیں جس طرح پنجاب کے دوسرے علاقے لدھیانہ، حسار، میامیر لاہور میں انگریزوں کے خلاف بغاوت بغاوت بلند کر دیا گیا تھا اور تیرہ مائی اٹھانہ سو ستاون کو زلہ گوگیرہ میں ان دنوں گوگیرہ ایک زلہ ہوتا تھا تو زلہ گوگیرہ میں ان کی جو زلائی انتظامیاں تھی اس کو یہ اطلاع محصول ہوئی تو اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں ان کے اپنے سپاہی بغاوت نہ کر دیں تو ڈپٹی کمیشنر ایلفنسٹون نے خزانے کی حفاظت پر مامور فورٹی نائن این آئی کے سپاہیوں کو غیر مسلح کر کے لاہور روانہ کر دیا لیکن گوگیرہ میں حالات اس قدر خراب ہوئے جب آٹھ جولائی کو جوئیہ قوم سے تعلق رکھنے والوں نے انگریزوں کو ٹیکس کی ادائیگی سے انکار کر دیا اور اس طرح ایک نواہی علاقے لکھوکے میں ذمہ داروں نے انگریزی سرکار کی جانب سے ٹیکس وصول پر جانے والے اہلکاروں کو بیزت کر کے اپنے علاقے سے نکال دیا اور شورش نے عوام کو اس قدر بے واق کر دیا کہ انہوں نے بریٹش ٹاکھانہ لوٹ لیا اسی طرح گرد و نواہ میں کچھ علاقوں کو انگریزوں کے لیے ممنوع قرار دی دیا گیا ڈپٹی کمیشنر ایلفلسٹون نے سیسٹن کمیشنر برکلے کو حکم دیا کہ وہ ان باغیوں کو گرفتار کرے جس پر وہاں سے کچھ لوگ فرار ہو کر بہاول پر چلے گئے اور کچھ وہاں سے گرفتار بھی ہوئے انہیں ناصر کو انگریز سرکار نے غددار قرار دے دیا اور یہی وہ حالات تھے جس پر رائے احمد خان کرل ان لوگوں کا رہنما بن کر سامنے آیا اس نے ڈپٹی کمیشنر سے ملاقات کیے اسے بابر کرایا کہ گرفتار شدہ لوگ بے گناہ انہیں رہا کیا جائے اور اس جکین دانی پر ڈپٹی کمیشنر نے ان سب کو رہا کر دیا لیکن رائے احمد خان کرل برطانیہ خفیہ آداروں کی نظر میں آ چکا تھا منٹ کمری گزت کے مطابق اس نے 1848 میں نکائی قبیلے کے دھارہ سنگھ کو سنگڑا کے مقام علاقے کو انگریزوں کے خلاف مہم پر ترغیب دی کچھ محققین رانان میں سرور ہے ایک زہیر حسین ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر سے اناد کی وجہ دراصل وہ گھوڑی ہے جو رائے احمد خان کرل نے باوجود ڈپٹی کمیشنر کے مطالبے کے دینے سے انکار کر دیا اسی طرح زہیر حسین کی تحقیق کے مطابق چنیوٹ کے علاقے بالا راجہ کا ایک روحانی پیشوا پیر فتح شاہ کے پاس ایک خوبصورت تیز رفتار گھوڑی تھی جو کسی طرح سے انگریز ڈپٹی کمیشنر کی نظر میں آ گئی اس نے پیر سے اس کو لینے کا مطالبہ کیا تو پیر فتح نے اس گھوڑی کو رائے احمد خان کرل کی حفاظت میں دے دیا اور جیسے ہی برکلے کو اس گھوڑی کا مجیدگی کا علم ہوا تو اس نے رائے احمد خان کرل کے گھر چھاپا مار کر گھوڑی قبضے میں لے دی اور اس واقعے نے رائے احمد کو سخت سے خپا کر دیا کیونکہ انگریزی سرکار کا یہ عمل قبائلی روایات کے خلاف تھا دوسری روایات کے مطابق کر برکلے نے رائے احمد خان اور دیگر امائدین قبائل کو اپنے جلس اجلاس میں طلب کر کے ان علاقوں سے بندے اور گھوڑوں کو فوجوں فوج میں بھرتی کرنے کا حکم دیا جس پہ جواب میں رائے احمد خان نے کہا کہ شاید یہ روایت انگلینڈ میں ہوگی لیکن یہاں کوئی اپنی زندگی میں زمین گھوڑیاں اور بیویوں میں شراکت نہیں کرتا احمد خان کرل اور سارنگ نے برکلے کو صاف صاف انکار کر کے واپس وہ جھمرے آگئے اس نے پنجاب کے سندر بار نیلی بار کے علاقوں کے قصانوں کو بغاوت پر آمادہ کیا اس نے سیکڑوں کی تعداد میں مجاہدین تیار کیے جو انگریز سرکار سے جنگ کرنے کو تیار ہوئے اس لیے اس کے لیے اس نے باری قبیلے کے لوگوں کو بھی شامل کیا رمضان ور ہے تو انہوں نے اپنے کی کتاب سعید والا میں ذکر کیا کہ بیس جون کو ڈیپٹی کمیشٹر نے برکلے کے ساتھ جیل کا دورہ کیا جہاں اس نے قیدیوں سے قابل اعتراض اور غیر قانونی اشیاء مواد برامد کیا برڈش شاہفی سر نے بغاوت کی رپورٹ درج کرتے ہوئے لکھا کہ دوران پر تال تلاشی قیدیوں سے گوشت تباکو اور دیگر ممنوع اشیاء برامد ہوئیں جب انکوئری کی گئی تو معلوم ہوا رائے آمد خان کھرل بارہا اس جیل میں آ کر قیدیوں سے ملاقات کرتا رہا ہے چھبیس جولائی کو رائے آمد خان کھرل نے اپنے ساتھیوں اور جیل کے کچھ ذاتی تعلق داروں کی مدد سے جیل گوگیرہ پر حملہ کر دیا وہاں اس کے ساتھی اور برٹش آرمی کے ساتھ جنگ ہوئی جس کے تصادب میں پچاس سے زیادہ لوگ مارے گئے پھر اور زخمی ہوئے اگرچہ رائے گرفتار نہ ہو سکے اور کہیں چھپ گئے اور ایک دوسرے محقق ہے ایڈی اجاز تو انہوں نے کہا کہ اس لڑائی میں ڈیڑھ سو سے زیادہ افراد مارے گئے ان کی لاشوں کو جیل کے قریب ایک کونے میں پھیل دیا گیا دروغہ جیل حشمت علی خان نے انکوائری میں انکشاف کیا کہ رائے آمد خان کھرل سے اس کا روحانی تعلق تھا جس کو اس نے خصوصی طور پر اجازت دے رکھی تھی کہ وہ جب چاہے جیل میں اپنے قیدیوں سے مراقعات کر سکتا ہے اور ان قیدیوں کو ممنوع اشیاء بھی مہیا کرتا تھا اگرچہ حکومت کو مسلسل باغیوں کی سرگرمیوں کی خبروں کا علم ہو رہا تھا جس کے مطابق رائے آمد خان کھرل نے تقریبا ساڑھے بارہ ہزار لشکریوں کا جتہ تیار کر لیا تھا لیکن کسی کے پاس جدید ہتھیار نہ تھا نہ ہی کوئی مرزم فوج تھی کو اپنا متفقہ رہنما تصور کر لیا تسلیم کر لیا تھا احمد غزالی نے اپنی کتاب سندل بار میں بھی احمد خان کھرل کے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے اور کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رائے آمد خان کھرل کے ساتھی مراد فتیانہ ملک سردار خان دلدار خان پیر نادر شاہ مردانہ بلوچ لال خان کارٹیا بغیرہ اس کے ساتھ مخلص تھے جنہوں نے بدترین حالات نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا رائے آمد خان کی بغاوت کی خبریں برطانیہ پہنچی تو ہزاروں میل دور بیٹھے کار مارکس کو کہنا پڑا کہ پنجاب میں انگریزوں کے لیے ایک اور خطرہ کھڑا ہو گیا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے ملتان سے لاہور کا راستہ بند ہو گیا ہے فنانشل کمیشٹر تھابرن نے اپنی رپورٹ مرتب کرتے ہوئے لکھا کہ احمد خان کھرل اور اس کے ساتھی ایک مہینے سے کوٹ کمالیا پر قابض ہیں کمالیا جو اب تحصیل ہے اس پر قابض ہے انہوں نے سائیوال سے ملتان کا راستہ روکے رکھا ہے پنجاب کی بغاوت کی رپورٹ پر درج ہے کہ یہ لوگ ڈھول پیٹتے ہوئے حملہ آور ہوتے پھر بڑی جررت مندانہ طریقے سے لڑتے ہیں یہ لوگ انگریزی فوجیوں سے اسلاح چھین لیتے ہیں جیسی انگریزی کمک پہنچتی ہے تو یہ جنگل میں روپوش ہو جاتے ہیں تو برن نے انہیں ویشی اور چلاک قرار دیتے ہوئے گوریلا کاروائیوں کا مہر قرار دیا کہ یہ لوگ تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں ان باغیوں کا رہنما ساندل بار پنجاب کا ایک اسی سالہ بزرگ شیر احمد خان کھرل تھا جو وہ کسی ناؤ عمر لاعبالی عمر میں جسنا لوگ بڑھ کے مارتے ہیں وہ بڑھ کے مارنے کے بجائے بہت سوچ سوچ و بچار کے بعد فیصلے کرنے والا بردبار انسان تھا لیکن اس کی لڑنے اور آن بان نے غریزوں کے خلاف ایک رومانوی جنگی کاروائیوں نے اسے ہیرو بنا دیا اور جو امام میں پھر بہت ہر دل عزیز ہوا ویسے بھی ریعہ احمد خان اس لئے سولہ ستمبر کو کمالیہ میں ایک بہت بڑا اجلاس نقاد کیا گیا جس میں جنگ سائی وال سے تمام آمائدین قبائل کو اکٹھا کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا گیا کمالیہ میں اجلاس کی وجہ سرفراز آمد خان کھرل کو انگریزوں کے خلاف جہاد پر رازی کرنا تھا لیکن غدار سرفراز خان نے اجلاس کے بارے میں ساری معلومات ڈپٹی کمیشنر سٹیفنس کو مہیا کر دیں اس طرح پاک پتن کا ماچی سنگھ نے مجاہدن کا ساتھ دینے کا وعدہ کر کے انگریزوں کا وہ مخبر پڑ گیا جسے اپنے قوم سے غداری اور خدمات کے سلے میں زمینیں اور مراد دے گئی لارنس چیف کمیشنر پنجاب نے گزت میں لکھا ہے کہ گوگیرہ پنجاب پروسٹ آفرز سے ایک اہلکار اس کے پاس پہنچا اس کی آنکھوں سے آنسو روان تھے اس نے روتے ہوئے کہا ستلت اور راوی کے درمیانی علاقے میں انگریز کی سرکار کے خلاف بغاوت سامنے آنے کو ہے کیونکہ شورش کرنے والوں کی تضاد سوہ لاکھ سے بھی زیادہ ہے وہ لکھتا ہے کہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ جب تک ڈیلی کو فتح نہیں کیا جاتا اس وقت تک بغاوت پر قابو پایا نہیں جا سکتا ڈپٹی کمیشن گوگیرہ ہر بہرحال اس بغاوت تو کچلنا چاہتا تھا اس نے لاہور سے دو سو سکھ سوار کی کمپنی تین ہارس آرٹینری گنز اور دیگر کمک منگوائی انہیں رائے کے آبائی گاؤں جھمرے پر قبضہ کیا وہاں سے رائے صاحب تو نکل گئے لیکن پروٹیش فوج نے پورے علاقے کو نظر آتش کر دیا اور پھر دس محرم کی شام تھی جنگل میں اثر کے وقت رائے آمد خان کھرل نمازگی ادائیگی کر رہا تھا تو انگریزی فوج اسے قریب پہنچ گئی اگرچہ انگریزی فوج میں کوئی اسے نہیں پہچانتا تھا لیکن وہاں پر موجود دارہ سنگھ بیدی اور کھیم سنگھ بیدی نے رائے آمد کی نشاندی کی اور کہا اگر یہ ساتھ کھڑے گھوڑے پر بیٹھ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا انگریز فوج نے فائرنگ کی فائر گلاب رائے سنگھ نے رائے صاحب پر کیا جس سے رائے آمد خان کھرل شہید ہو گئے اس مڈ بیڑ میں رائے صاحب کے دیگر ساکتیوں کی فائرنگ سے بیس انگریزی فوج کی سبائی مارے گئے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اپنے آپ کو تہذیب جافتہ اور محضب کہلانے والے انگریزوں نے اس کی لاش کے ساتھ ویشیوں سا سلوک کیا جس سے ماضی کے ویشی اقوام تاتاریوں ترکوں اور حال کے دائش جیسے دہشت گردوں کی یاد آ جاتی ہے کہ احمد خان کھرل کا سر دھڑ سے کار کر اسے شگستہ گھڑے کے پیندے پر رکھ کر گگیرہ جیل کے مین دروازے پر آویزہ کر دیا لیکن احمد خان کھرل کے شہید کے ساتھی جلد ہی ایک چھاپا مارکاروائی کرتے ہوئے اس کا سر اٹھا کر لے گئے اور اسے دفن کر دیا رائے نے انگریزوں کے خلاف کئی مقامت پر پنجہ آزمائی کی اس طرح ایک جھڑپ کا ذکر انگریز حفیسر رابرٹ منٹ کوملی نے کیا کہ جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو باغی خان کھرل جھبا مار کمانڈر کے طرح گاہ پہ چکا تھا اس پر انگریزی کمانڈر رابرٹ کو بہت غصہ آیا اس نے اپنا غصہ ارد گرد کے دیہاتوں کو نظر آتش کر کے بجھایا وہیں سے بارہ آدمی قیدی بنا لیا گئے دیہات سے کہ مویشی تمام قبضے ملے لیے اس نے اپنے ساتھی پھر رائے نے اپنے ساتھی کو چھڑوانے کے لیے گگیرہ جیل پر حملہ کیا جہاں گھات لگائے اسسٹن کمیشنل لیپلڈ زوکلر برکلے نے مٹبھیڑ ہوئی احمد خان کھرل مسلسل سگرے سرکار کے لیے درد سر بنا رہا ایڈی ایجاز نے اپنی کتاب کال بلینری میں درج کیا کہ نحال سنگھ کو مسلمانوں سے سخت نفرت تھی اس لیے وہ انگریزی فوج کا مددگار رہا اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو انگریزی فوج کی مدد کے لیے ہمیں وقت تیار کی رکھا اس نے پنجاب کی فوج سے سکھوں کو مسلمانوں کے خلاف مصبی تعصف کو بھار کر لڑنے پر احمد خان کھرل کی شہادت پر بہت سے گیت لکھے گئے اس کی بغاوت نے پنجاب کی عوام کا سر فخر سے بلند کر دیا کائی شورہ نے اس پر رزمیاں گیت لکھے جس میں ایک شہر مجھے یاد ہے دھوکا یاد کرین دیا ہون اکواری مڑاوے ہاں رائے نتو دیا احمد خانہ احمد رائے خانہ کے درینا رائے احمد خانہ کے درینا ساتھی مراد فتیانے نے رائے کی شہادت کا بدلہ کی لینے کی قسم اٹھائی فقط دو دنوں بعد اس نے سسٹن کمیشنر برکلہ قتل کر دیا اس واقعے پر نظمیں لکھی گئیں جب فتیانے کے وار نے برکلے کو زخمی کر دیا اس کے ساتھی سوجے بدروں نے لاتھی کے وار سے اسے کیفرے قدار پہنچا جیا پنجاب کے لوگ شائروں نے ان لڑائیوں کے کارنامے اپنے کلام میں محفوظ کیے ان میں رائے احمد خانہ کا خرل کا ساتھی سارنگ جس نے احمد خانہ کے ساتھ جام شہادت نوش کیا اس کے سر کو بھی دھڑ سے کاٹ کر نمائش کے لیے رکھا گیا گرفتار ہونے والے لتھو کارٹیا کے جسے کالے پانی کی سزادی گئی وہ وہاں سے فرار ہو گیا اس کی جگہ پھر انہوں نے ایک اور کارٹیا کو گرفتار کر کے کالا پانی بھی دیا امانت علی چشتی جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ جاری کیا المقتصر احمد خانہ خرل اور اس کے ساتھ کیوں نے انگریزوں کے خلاف یہ جنگ اس بہادری سے لڑی کہ دشمن بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے سچی بات تو یہ ہے پنجابیوں نے اٹھارہ سو ستمنجہ کی جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا جو پنجابیوں کو انگریزوں کا دست بازو بننے کا تانہ دیتے ہیں دراصل حقائق کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں اور دراصل وہ اس ان کی تاریخ سے نابلد ہونا بھی یا ہوتا ہے کہ ان کو شاید تاریخ کا علم نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایک پر تاریخ کا متعلق کرے تو آج کی گفتگو تمام ہوئی ہم نے رائے احمد خان خرل کو آج ڈسکس کیا اور یہ ہمارے وہ ہیروز ہیں جن کو ہم نے فراموش کر دیا ہے تو ان کو یاد کر دینا چاہیے اور بہرحال آپ سے اجازت ایک نئی گفتگو کے ساتھ نئے ٹاپک پہ ہم انشاءاللہ آپ سے جلدی بات کریں گے بہت شکریہ اور آپ سے جاتے جاتے التماس کہ آپ چینل تلاش حق ودا مراشد کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پیس کریں بہت شکریہ اسلام علیکم